موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آرمی چیف کے خلاف مہم ناقابل برداشت اور اداروں کے خلاف سازش کا تسلسل ہے وزیر آزم نے کہا ہے کہ عمران خان اداروں اور ان کے سربراہوں کو سیاست میں گھسیٹ کر آئین شکنی کر رہے ہیں وزیر داخلہ مولکی اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹے موٹر سائیکل سوار کو فی لیٹر پیٹرول پر سو روپے کے ریلیف کا فیصلہ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل سوار کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کر رہے ہیں وزیر آزم نے عمل درامت کے لیے صرف چھے ہفتے دیئے ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے ٹرپ کیا گیا قتل ہونے سے اللہ نے بچایا عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم پوج اور پی ٹی آئی کو لڑانے کی پوری کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف کے بارہ راہ نماؤں اور دو سو کارکونوں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج مقدمے میں غلام سرور اور علی امین گنڈاپور شامل زمان پارک ہنگامہ آرائی کیس پی ٹی آئی کے ایک سو دو ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل پھیجنے کا حکم ہرڈلائنز آم نے جانی اور آپ خواب رہیں تفصیل کے ساتھ لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا نیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا نیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیا نیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration موسیقی 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 وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان اداروں اور ان کے سربراہوں کو اپنی گندی سیاست میں گھسیٹ کر آئین شکنی کر رہے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے اہنی ہاتھوں سے نمٹنی کی ہدایت کر دی ایک بیان میں وزیر آزم شہباز شریف نے پاک فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف بیرون ملک غلیظ مہم کی مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف مہم ناقابل برداشت اور اداروں کے خلاف سازش کا تسلسل ہے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان اداروں اور ان کے سربراہوں کو اپنی گندی سیاست میں گھسیٹ کر آئین شکنی کر رہے ہیں تاریخ میں پہلی بار میریٹ پر لگنے والے آرمی چیف کے خلاف مہم ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہی ہو سکتا ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ بیرون ملک محب وطن پاکستانی فورن پنڈٹ مہم کے خلاف آواز بلند کریں یہ زہریلی سیاست کو بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں وزیر آزم نے ہدایت کی کہ وزیر داخلہ ملک کے اندر اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹے پاکستان میں افراد تفریح فساد اور بغاوت کو ہوا دینے والوں کے خلاف صف قانونی کاربائی کی جائے وزیر آزم شہبانس شریف کا کہنا تھا کہ قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور شر پسندوں کے خلاف متحد ہے وزیر مملکت برائے پیٹرولیاں مصدق ملک کا کہنا ہے کہ غریب کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں وزیر مملکت برائے پیٹرولیاں مصدق ملک کا کہنا ہے کہ غریب کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے موٹر سائیکل سواروں کو فی ڈیٹر پیٹرول پر پچاس نہیں بلکہ سو روپے کا ریلیف ملے گا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے پیٹرولیوم مصدق ملک کا کہنا تھا کہ وزیر آزم نے ہمیں اس پر عمل درامت کے لیے صرف چھے ہفتے دیئے ہیں غریب کا پیٹرول سستہ کریں گے امیر کے پیسے غریب کی جیب میں ڈالیں گے موٹر سائیکل سوار کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کر رہے ہیں مصدق ملک کا کہنا تھا کہ بڑی گاڑیوں والے پیٹرول کی زیادہ قیمت دیں گے پیٹرول پر اب امیر سو روپے زیادہ دے گا غریب سو روپے کم دے گا بائیس کروڑ کی آبادی میں اکیس کروڑ غریب ہیں ہم غریب کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر مملکت براہ پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ گیس کا فیصلہ یکم جنوری سے نافذل عمل ہو چکا ہم نے گیس کا ٹیرف الگ کر دیا غریب اور امیر کا بن الگ الگ کر دیا ہے پی ٹی آئی چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی دنیا میں جا کر انسانی حقوق کی تنظیموں اور سیاستدانوں کو بتائیں کہ پاکستان میں کس طرح انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے جوڈیشل کامپلیکس سے اندر جو 20 لوگ گئے ان کا مقصد قتل کرنا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں پی ٹی آئی چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی دنیا میں جا کر انسانی حقوق کی تنظیموں اور سیاستدانوں کو بتائیں کہ پاکستان میں کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ جوڈیشل کامپلیکس میں مجھے ٹرپ کیا گیا قتل ہونے سے اللہ نے بچایا کیسز کرنے کا مقصد مجھے یہاں سے نکال کر قتل کرنا ہے ان کا ایک ہی مقصد مجھے راستے سے ہٹانا ہے ملک کی بڑی پارٹی کے سربرہ کو اگر قتل کریں گے تو ملک میں فساد ہوگا لاہور میں ویڈیو خطاب کرتے میں عمران خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی دنیا میں جا کر انسانی حقوق کی تنظیموں اور سیاستدانوں کو بتائیں کہ پاکستان میں کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے آئین کی کسی کو فکر نہیں جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے سابق وزیر عظم عمران خان نے کہا کہ عدالت جانے کا وعدہ کیا تھا فاشسٹ امپورٹڈ حکومت نے جو کچھ کیا ایسا تاریخ میں نہیں ہوا اسلام آباد ٹول پلازا کو ایک لین کے سوا بند کر دیا گیا ٹول پلازا سے جوڈیشل کامپلیکس تک ساڑھے چار گھنٹے پہنچنے میں لگے ٹول پلازا پر ہمارے کارکون کم تھے پتہ نہیں لوگ کہاں سے آگئے سابق وزیر عظم عمران خان نے کہا جب میں نے جوڈیشل کامپلیکس کے اندر جانا تھا انہوں نے دروازے بند کر کے مجھے مار دینا تھا بار بار کہہ رہا ہوں میری زندگی کو فطرہ ہے مجھے کیوں بار بار بلایا جا رہا ہے جوڈیشل کامپلیکس میں ہمارے وخلا پر ڈنڈے برسائے گئے انتشار پھیلا کر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا جوڈیشل کامپلیکس کے اندر جو بیس لوگ گئے ان کا مقصد قتل کرنا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ چیف جسٹس ان سے پوچھیں یہ بیس لوگ کون تھے اگر میں جیل گیا تو یہ جیل میں بھی مجھے مروا دیں گے یہ اپنے مفادات کے لیے ایسا کر رہے ہیں ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں مجرم پیشہ لوگ نوکروں کو اٹھا کر لے گیا پہلے بود کو منار پاکستان جلسے کی اجازت دی اب روکا جا رہا ہے حملہ کر کے زلے شاہ کو شہید کر دیا گیا منار پاکستان جلسے کی اجازت نہیں دے رہے بود کو جلسہ کرنا تھا لیکن اب پتہ چلا ہے کہ عدالت فیصلہ کرے گی انہوں نے کہا کہ ہم آج انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے رابطہ کریں گے بیرون ملک موجود پی ٹی آئی کے دفاتر کے ذریعے ممالک سے رابطے کریں گے ہم اپنے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی رجوع کریں گے کہ یہاں کوئی قانون نہیں رہ گیا اور طاقت کے زور پر یہاں خوف پھیلایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جھوٹوں کی ملکہ کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے وہ جو پاکستان میں اس طرح پھر رہی ہے جیسا ملک اس کی جاگی ہو وہ قانون سے بالتر ہو وہ حکم جاری کر رہی ہے کہ اس پر مقدمیں بناو اور میرے والد پر سے مقدمات ختم کر دو گویا نواز شریف نیلسن منڈیلا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت انتشار پھیلا رہی ہے اور اس کا مقصد الیکشن کو روکنا ہے اس وقت واحد جماعت پی ٹی آئی ہے جو ملک میں انتشار نہیں انتخابات چاہتی ہے ہم کیوں چاہیں گے کہ انتشار پھیلے اور الیکشن ملتبی ہوں پولیس نے تحریک انصاف کے بارہ رہنماء اور دو سو کارکنوں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پولیس نے تحریک انصاف کے بارہ رہنماء اور دو سو کارکنوں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا مقدمہ پی ٹی آئی کے دو سابق وفاقی وزرہ غلام سرور خان علی امین گنڈا پور کے علاوہ سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیملی واسق قیوم اباسی سمیت بارہ نامزت رہنماؤں اور دو سو نامعلوم کارکنوں کے خلاف درج کیا گیا ہے جس کے بعد پولیس کی جانب سے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے بھی شروع کر دیے گئے ہیں پولیس کی مدیت میں مقدمہ چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی لاہور سے اسلام آباد آمد اور جوڈیشل کمپلیکس پیشی کے موقع پر استقبال کے دوران موٹر وے ایم ٹو پلازا روڈ بلوک کر کے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف پرزی کے علاوہ کار سرکار میں مداخلت اور حکومت کے خلاف نارے بازی کے الزمات میں تھانہ نصیر آباد راول پنڈی میں درج کیا گیا ہے درست مقدمے کے مطن میں تحریر ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی پیشی کے لیے آمد کے موقع پر جڑوان شہروں راول پنڈی اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس ناپس تھی سابق وفاقی وزراء غلام سربر خان علی امین گنڈپور سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیملی واسق قیوم سابق صوبائے وزراء فیاضل حسن چوہان راجہ بشارت اور دیگر رہنماؤ آریف اباسی عمر تنویر برد سمابیہ تاہے امار صدیق خان چودی افزل پڑیال چودی کوسر جاوید فرق سیال وغیرہ کی قیادت میں پی ٹی آئی کے ڈیر سے دو سو کارکون جو ڈنڈوں وغیرہ سے لیس تھے عمران خان کے استقبال کے لیے موٹر میں ایم ٹو ٹول پلازا پر جمع ہوئے روڈ باک کر کے کارے سرکار میں مداخلت کی اور دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف فرضی کی جنہیں پابندی سے متعلق آگاہ بھی کیا گیا مگر انہوں نے توجہ نہیں دی لہٰذا تمام اناثر کے خلاف دفعہ ایک سو اٹھاسی تین سو اکتالیس ایک سو اننچاس ایک سو اٹھالیس اور ایک سو چھاسی تازیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے معلوم ہوا ہے کہ مقدمہ ان دراج کے بعد پولیس نے نامزد رہنماؤ کارکونوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی شروع کر دیئے ہیں گردی عدالت نے زمان پارک میں ہنگامہ آرائی کیس میں تحریک انصاف کے ایک سو دو ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہنگامہ آرائی کے دوران پولیس پر تشدد پولیس کارڈیوں کو جلانے اور کار سرکار میں مداخلت کرنے پر عدالت نے ملزمان کو تین اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا دوران سمان پروسیکیوشن نے استدعہ کی کہ ملزمان سے اسلحہ پیٹرول بم اور ڈنڈے سوٹے برامت کیے گئے لہذا عدالت ملزمان کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجنے کا حکم دے وکیل ملزمان نے کہا کہ ملزمان کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں مقدمے میں شامل دفعات دیکھیں اور یہ ثابت ہی نہیں ہوتا جبکہ کسی بھی مظروف کا میڈیکل موجود نہیں ہے میرا ملزم دل کا مریض ہے اور کارڈیالوجی میں چیک اپ کے لیے گیا تھا میرے ملزم کو غیق قانونی طور پر گرفتہ کیا گیا ملزم کے وکیل نے استدعہ کی کہ عدالت میرے ملزم کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم دے اور ایف آئی آر میں درش مقدمے کے ملزمان کو ڈسچارج کیا جائے ملزمان کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مختلف دفعات کے تحرم مقدمہ درش ہے انصدارے دہشتگردی عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات اور اضافی نفری تائنات کی گئی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پر کے بعد